السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ سائج دہ فوٹ سیکرٹ میں آپ میرے ساتھ ہیں میرے ساتھ ہی رہی ہیں آج بہت ہی زبردست ہم چکن آمیلٹ بنانے والے ہیں جو اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا ضرور دیکھیں اس کو چکن لیا ہے جی ہم نے دو سے تین چمچ باری کٹا ہوا اور ساتھ میں دو عدد انڈے لیے ہیں ہم نے نمک ہے ہمارے پاس ہافٹی سپون اور دڑا برچ ہے ہمارے پاس ساتھ میں ہے ہافٹی سپون ہمارے پاس کالی میرش اور ہافٹی سپون ہی موٹا کٹا ہوا سفیز زیرہ اور دھنیا ہے ہمارے پاس پیاس باری کٹا ہوا ون ٹیبل سپون گاجرے ون ٹیبل سپون باری کٹی ہوئی شملہ میرش ہے گرین والی بھی ہے اور اس کے ساتھ ییلو والی بھی ہے ون ٹیبل سپون ہم نے لیے اور چلتے ہیں آمیلٹ بنانے کے لیے فرس ٹیپ میں ہم نے کیا کیا ہم نے دو عدد انڈے لیے ہیں باور میں ڈالے ہیں اور اس میں ہم ایڈ کریں گے شملہ میرش ییلو والی گرین والی ون ٹیبل سپون میں نے لیا ہے اور اس کے ساتھ میں ہی گاجر باری کٹی ہوئی کیرٹ ہم نے لیا جی ون ٹیبل سپون یہ ساری جو ہے ویجیٹیبل یہ ون ٹیبل سپون ہی ہے اونین ہم نے باری کٹا ہوا ون ٹیبل سپون ساتھ میں دھنیا لیا ہے جو ہم تھوڑا ابھی ڈالیں گے اور تھوڑا سا بعد میں اوپر سے ڈالیں گے یہ تینوں چاروں چیزیں ون ٹیبل سپون ہیں ہمارے پاس جو ہم نے ایڈ کر دیا سوائسز پہ ہمارے پاس ہے درڑا مرچ نمک نمک ہاف ٹی سپون ہم نے لیا ہے یہ بھی ہاف ٹی سپون کریں درڑا مرچ اگر زیادہ سپائسی کھانا ہے تو آپ تھوڑی اور بڑھا لیں ہاف ٹی سپون ہی کالی مرچ ہے اور موٹا کٹاوہ سفیز زیرا ہاف ٹی سپون اچھے سے سے مکس کریں کیا کلر فل مکسنگ میں اس کے کلر نظر آ رہے ہیں ریڈ جیلو گرین اور درڑا مرچ کے بیچ میں پین میں تھوڑا سا آئل ایڈ کریں آئل زیادہ نہیں ڈالنا آپ نے اتنا ہو جو پین کے نیچے لگ جائے ایک ٹی بل سپون آپ آئل ڈالیں اور اس پہ ایڈ کریں چکن یہ وہ چکن ہے جو بہت چھوٹا چھوٹا باریک باریک آپ چکن کیمے کی صورت میں بھی ڈال سکتے ہیں اور بہت چھوٹی چھوٹی بوٹیوں کی صورت میں بھی میں نے یہ چکن کی بوٹیاں چھوٹی چھوٹی کاٹی ہیں اس کو میں نے نمک کالی مرچ اور چلی سوس تھوڑی سی چھوٹکی نمک کی کالی مرچ کی بھی چھوٹکی اور ہاف سے بھی کم ٹی سپون چلی سوس اس کو لگا کے تو رکھ دیا تھا دس منٹ کے لیے یا پانچ منٹ کے لیے اب میں نے ایک چمچ آئل ڈال کے پین میں اس میں اس کو فرائی کر لیا جب چکن اچھے سے فرائی ہو جائے روست ہو جائے تو اس کے اوپر پھر میں ڈار رہی ہوں جی انڈو والا مٹی ریا جس میں میں نے شیملا مرچ گاجر پیاز ہرہ دھنیا اور سپائسز جو سارے آدھی آدھی چمچی اس میں مکس کر کے تو ڈال دیا دیکھیں زبردست لکا رہی ہے نظر اوپر سے آپ اس کو کور کر دیں فلیم جو ہے آپ نے بہت ہلکا رکھنا ہے زیادہ تیز فلیم پر یہ نہیں بنے گا کیونکہ پین ہمارا گرم ہو چکا ہے چکن آرڈی ہم نے کک کر لیا ہے اور پھر آپ نے اس کو دھیمی آنچ پر بنانا ہے کور کر دیں پانچ منٹ بعد اس کو پلٹ دیا اس سے زیادہ دن نہیں رکھنا آنچ ہم نے دھیمی رکھنی ہے تیز نہیں رکھنی بنا یہ جل جائے گا اس کی سائٹ پلٹ دیں دوسری طرف بھی یہ صرف دو سے تین منٹ ہی لے گا اور ہمارا زبردست دیکھیں آملیٹ تیار ہے کیا خوبصورت کلر فل ہمارا چکن آملیٹ تیار ہے آپ اپنی کوئنٹوٹی کی حساب سے انڈے دو سے تین بھی کر سکتے ہیں زبردست یہ بنے گا اور کھائیں گے تو آپ یاد کریں گے ضرور اسے بنائیں بچوں کے لئے لنچ میں بنائیں ناشتے میں بنائیں بہت ہی زبردست کلر فل فل اس میں ویجیٹیبل اور ساتھ میں چکن ایڈ ہے میٹ اور ویجیٹیبل اس میں میکس ہے اور جھٹ پٹ بننے والا ہے یہ تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ضرور ٹرائے کریں اس اوملیٹ کو آپ کو الگی چینج ٹیسٹ ملے گا چھوٹسی ریسپی بنا رہی ہوں شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ اچھا سا دیکھ کے فیڈبیک دیں مجھے اور اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پر تو ضرور سبسکرائب کریں دمہ بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ